آگے بڑھتے ہیں پاکستان بار کانسل کے چیف جسٹس سے حالیہ تنازع پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شازے پھانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بار کانسل کی اگزیکیٹیف کمیٹی کے سربراہ حسن رضا پاشا نے کہا کہ فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ پنجاب اور خیبر پختنکھومہ الیکشن سے مطالق فیصلہ تین دو کا ہے یا چار تین کا ہے جسٹس یائی آفریدہ اور جسٹس عطر من اللہ نے تین پیٹیشنز اور اسخو نوٹس کو پہلے ہی مصرد کر دیا تھا اور پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندخیل نے اپنے فوٹ نوٹ میں لکھا تھا کہ ان دو کا فیصلہ بھی اس فیصلے کے ساتھ ملائے جائے اس لیے یہ چار تین کا فیصلہ بنتا ہے سپریم کورٹ کو پہلے ہی اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ اگر چار ججز نے فیصلہ دے دیا ہے تو یہ توہین نے عدالت کا معاملہ نہیں بنتا جب دو ججز سہبان نے اپنے تیس دو کے فیصلے میں اس کو کر دیا ڈسمس کر دیا تین پیٹیشنز کو اور ساتھ ہی انہوں نے وان ایٹی فور تھری کی جو سوال موٹو لیا اس کو بھی انہوں نے ڈسمس کر دیا تو پھر باقی دو ججز رہ گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندخیل صاحب اور انہوں نے اپنے فیصلے کے فوٹ نوٹ پہ یہ لکھا تھا کہ ان دو کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ پھر چار تین ہی بنتا ہے میرے حساب سے پہلے اس کوسٹن کو سارٹ اوڈ کرنا چاہیے کہ چار ججز نے اپنا ورڈکٹ اس حوالے سے دے دیا کہ یہ پیٹیشنز ڈسمسٹ ہیں اور یہ جو اختیار استعمال کیا گیا ہے اس سے بھی انہوں نے نگیٹ کیا تو پھر یہ کنٹیمٹ نہیں بنتی ہم بھی بطا اور ادارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ساگھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی توقیر کو سلامت رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی بھی فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے ان معاملات کو سارٹ اوڈ کریں فل بینچ اس کا فیصلہ کریں کہ کیا چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ پہلے چلے گئے تھے اور تین دو کا ہے یا آیا چار تین کا ہے جس طرح کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو یہ اس طرح تو یہ بیچ میں ہی رہے گا